اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے ہوں گے میری ریسپیز کو امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹرائے بھی کرتے ہوں گے اور دعا میں یاد رکھتے ہوں گے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے تو گیس کریں کہ کیا چیز ہے بتا دیں ممہ ان کو کیا چیز ہے یا یہ گیس کریں نہیں نہیں گیس کرنے والی بات ہی نہیں ہے سامنے نظر آ رہی ہے کہ کیا چیز ہے یہ ہے فش آج بنانے لگی ہے میری ممہ فش کیا کرنا ہے اس کو یہ فش ہے آدھا کلو ساف ہوئی بھی یہ لیسن ہے چند جو ہے یہ فرائیڈ مسال ہے شان کا یہ ثابت دھنیا ہے یہ شان کا فرائیڈ مسالہ ہے اور یہ ثابت مرچے اور یہ نمک ہے ان سافت مرچے لاغ دھنیا پاوڈر نہیں ہے یہ دھنیا کٹاوہ دھنیا ہے کٹاوہ دھنیا ہے کٹاوہ دھنیا Ishaaar چار انگریڈینٹس ہیں اور یہ مثال ہے اس کو کیا کرنا ہے میں اب اس کو سب کو گرینڈ کروں گی بلکل باریک اور پھر آپ کو مکس کر کے دکھاؤں گی کہ کیسی ہوتی گرینڈ کریں یہ گرینڈ کر کے دکھاتے ہیں ہم آپ کو دو منٹ لگ جائیں گے گرینڈ کرنے میں ہاں دکھاتے ہیں فرقا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ فش پہ مثالے لگا دی ہیں میرے مما نے گرینڈ کرتے ہوئے مجھے میں نے دکھا سکی مسالے لگ چکے ہیں اب اس کو کیا کرنا ہے اب یہ دو گھنٹے کے لیے اسی طرح پڑی رہے گی اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد لاسٹ میں جب میں فرائی کرنے لگوں گی اس وقت چند منٹ پہلے میں اس پہ فرائیڈ مسالہ جالوں گی فرائیڈ مسالے سے یہ ہوگا شان والا یہ اس لیے اس سے یہ ہوگا کہ ویسے تو میں کان فلور بھی ڈال سکتی ہوں لیکن کان فلور میں پھر زرہ سا مجھے پھر اور چیزیں اور انگیریڈینس ڈالنے پڑیں گے پھر جب میں اس کو اس پہ شان مسالہ لگا دوں گی تو یہ ہوگا ہوتا ہے کہ یہ ایسے تو ہم آئل میں اگر اسے ڈالیں تو اس کا یہ مسالہ آدھا تقریبا اتر جاتا ہے لیکن جب وہ فرائیڈ مسالہ یا کارن فلور ڈالوں گی میں کارن فلور بھی ڈال سکتے ہیں وہ ڈالوں گی اگر میں تو یہ اس کے ساتھ چپک جائے گا اور وہ بہت کرسپی اور بہت خوبصورت میں آپ کو فرائی کر کے جب دکھاؤں گی آپ دیکھئے گا اس کو دو سے ڈھائی گھنٹی کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے کہ اس کے ادر جذب ہو جائے سارا مسالہ یہاں سے جب ہم نے رکھ دیا ہے میرینیٹ ہونے کے لیے جب تک کے لیے ہم جاتے ہیں دو گھنٹے کی بریک پر جتنے باقی کام ہیں وہ کر لیں گے اس کے بعد دن اس کو فرائی کریں گے دن آپ کو دکھائیں گے دعا میں یاد رکھئے گا آپ سے بہر بہر کہتی ہوں دعا میں یاد رکھا کریں اور ہمارے چینل پر کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بس دعا کیا کریں کہ ہر انسان کی دعا قبول ہوا کریں آمین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری بیش ہو گئی ہے میرینیٹ دو گھنٹے سے زیادہ ہو جائے اب اس کو کیا کرنا ہے اب میں اس میں یہ ڈال ہو گی یہ کیا بروس مسالہ کون کا بہتا ہے چان کا بروس مسالہ یا سامجھنے چکن وہ کون فلو کون فلو اب آپ کو میکنس کریں گے آپ کو میکنس کریں گی آپ کو میکنس کریں گے آپ کو میکنس کریں گے وہ متر ہو گے کیا کریں گے یہ ہمارا آئیل گرم ہو چکا ہے ابھی اس میں ڈر رہی ہے فش ڈر رہے ہیں اس کے پر کیا ہے آپ سے یہ رہی اس کیا ہے سمپل کی رہی ہے ابھی اس کا کھالے لگانے تشہر کریں سمپل کو سو لگانے یمیرے جانے کے لیے جائے اس کے بعد اس میں پیس نہیں آئیتی نہیں آئی گا چھوٹے کی گھنائی ہے کیونکہ نہیں بیسکلی جو مسئلی کا یا فش کا جو آئل ہوتا ہے وہ کسی اور کھانے میں استعمال نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ اس میں فش کی سمیل ہوتی ہے اب یہ میں اس میں کھوڑا سائل ڈالا رہے ہیں اس کو پلٹیں گے یہ دیکھیں اب اس کو میں چاولوں والے چمت یعنی کافگیر کی نظر سے اس کو پلٹیں گے اس فش کو آپ کیا نام دیں گے اس ریشپی کو فرائیڈ فش مطلب کی ٹائٹل ہونا سے یہ فرائیڈ فش ہوجات اور چاولے میں ہوجاتا سکر ہوجاتا ہے یہ تک ہے یہ طرح ہے درک براؤن سوار تھی اس میں اس کا کلر میں دیا ہے درک براؤن سوار دیا ہے درک براؤن سوار چیز دردی خواہ چیز تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسیس کو کلرز کانکی اچھا مزے کا گولڈن لاؤن کسی جاؤنار ہے اور اسیس کو مرمہ سیٹ کر رہے ہیں یہ سکڑ گئے ہیں تو میں آپ کو گولڈ دار کر دکھا دوں گا اسی رہے ہیں یہ سکڑ گئے ہیں اسے سکڑ گئے ہیں تو یہ سکڑ گئے ہیں آپ لوگوں میں تو کس کس کی کس فیوریٹ ہے کمنٹ سے بسائے گا میں تو بلکل بھی می کا خون میری پو پو پیشت میری فیوریٹ ہے لول اسی سکڑ گئے ہیں میری پو پیشت میری پو پیشت ہے اوہی گاڈ ای ہوپ یہ وہ دیکھیں گے کہ میری دیز بار کو دیکھیں بہت ہوتے ہیں ایک پیس ہم نے نکال دی ہے اس کو دیکھیں ایک پیس پری بیٹ میں ایک پیس اور اب ماما نکالیں باقی بھی ہم نے کال نہیں ہوتا چلت دکھیں کہ اس کا ایکسرا جو ایل ہے اس نے نکال دیکھیں یہ ہے کہاری اور یہ دشال کرو لیے یہ جو میں نے ابھی دالا تھا دوسرا پیس اس کو میں نے کال دیا مزے کی اسکیس میں لائے گیا ہے جیسے کہ آپ لوگ رکھنے ہیں لاسٹ ٹویس بھی آل موسٹ آئی ہو چکہ ہے اس کو ماما ڈیش آؤٹ کر رہی ہے یہ فش بڑے مزے کی دلکھیں بڑے مزے کی تیار ہے یہ فش یوی یومی کرسپی فش فش دیکھیں تیار رہتے ہیں مزے کی اسکیس میں لائے گیا ہے کچھ بھو آ رہی ہے اور یقیناً آپ کو دیکھ اس کے موں میں پانی آ رہا ہوں گا اور اگر ہی میری پھوپو دیکھیں گی تو یہ یقیناً یہ کہیں گی اس تو میری فیبرٹ ہے میری بابا آپ کو بتانا چاہیں گی کچھ بچ کے بارے میں اسے آپ گرم گرم ٹیمارٹر کی چٹنی کے ساتھ اس کو تناول کریے یعنی اس کو کھائیے یہ میں آپ کو اچھی لگے تو مجھے بتائیے اور ضرور اس کو ٹرائے کریے گا یہ میرا گھر کا مسالہ ہے میں نے اس میں سوائے شان مسالے کے اور میں نے کچھ بھی نہیں اس میں اپنے سارے مسالے ڈالے ہیں ایک ذرا فش کپیس توڑ کے دکھائیں یہ دیکھیں کتنے مزے کی لگ رہی ہے مزے تو بالکل بھی نہیں پسند بٹ اس کو کب دیکھ لگ رہی دل کر رہا کھا لوں پر امید تو نہیں ہے میں کھاؤں گی اچھا اور چینل مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا زیادہ شیئر کریں need your support and don't forget to hit like, share and subscribe and press the bell icon thank you so much اللہ حافظ دعویوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں وزرانیس کی جائن بائی بائی ابھی لائک شیئر کریں آپ سب اس کو لائک شیئر کریں گا تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑے اور اچھی تھی رسکی جائیں وہاں میاں دیکھیں گا اللہ حافظ کیاں ملتے ہیں موسیقی